کوئی مختلف قسم کے انتخابی نشان لے کر آئے گا لیکن منلس اتحاد الاسلامین انتخابات کے موقع پر نہیں برس کے بارہ مہینے عمام کے درمیان رہنے والی جماعت کا نام منلس اتحاد الاسلامین ہے قائدین منلس ہر وقت ہر لمحہ عمام کے درمیان رہتے ہیں کبھی حالات حضراء کے عنوان سے جلسے منقب کیا جاتے ہیں اور قائدین منلس عمام کے درمیان رہتے ہیں تو کبھی ماہ ملاد پاک کے موقع پر یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات سے جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں کے ذریعے بھی قائدین منلس عمام کے درمیان رہتے ہیں تو ماہ رمضان مبارک کے مسعود موقع پر عوام کے درمیان یوم القرآن کے مقدس منوان سے جلسے منقب کیا جاتے ہیں اور قائدین منلس عمام کے درمیان رہتے ہیں اسی طرح ماہ محرم الحرام میں بھی یاد حسین شہدہ گربالا اور دیگر عنوانات سے جلسے ہوتے ہیں آپ کے گلیوں میں گلی کنچوں میں محلوں میں بستیوں میں جو ترقیاتی برقی آبرسانی کے ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس کی ایک ابتدائی تقریب بازافتہ منقب ہوتی ہے اخبارات میں اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد قائدین منلس آپ کے درمیان آ جاتے ہیں اس سے تاہی تقریب کے ذریعے بھی خائدین منلس آپ کے درمیان ہوتے ہیں اور جب فسادات ہوتے ہیں فتنے ہوتے ہیں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں یا کسی قسم کا مسلمان کو کچھ نقصان ہو جائیں تائے سے موقع پر ایسے نازف موڑ پر بھی خائدین منلس ایک ہی ٹیلی فون کو سن کر فوری اپنے کام کاج کو چھوڑ کر بستر کو چھوڑ کر رات کے شاہے تین بچائیں یا دو بچائیں فوری قائدین منلس ان گلی کنچوں کے دورے کرتے ہیں ان بستیوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر قائدین کی سب ضرورت پیش آتی ہے اور ان نوجوانوں کی ہر ممکنہ امداد ان کا نسبل این رہا ہے ہمیشہ اب جو لوگ اس جماعت کے متعلق اسی منلس اتحاظ المسلمین کو اس مرکز سیاسی کو کمزور کرنے کے لیے چند ذرقرید غلاموں کو قرید کر میر سادق اور میر جعفر کی نسل سے تعلق رکھنے والوں کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ منلس اتحاظ المسلمین کو ہم کمدور کر دیں گے یا منلس اتحاظ المسلمین کو ہم نفصان پہنچائیں گے یا منلس اتحاظ المسلمین کو ہم ختم کر دیں گے یہ ان کا عام قیال ہے یہ قاب قفلت سے انہیں بیدار ہو جانا چاہیے منلس اتحاظ المسلمین انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آگے بڑھتی رہی ہے آگے بڑھتی رہی گی آگے بڑھتی جائے گی کیونکہ یہ ایسی جماعت ہیں ایسے قائدین نے اپنے خون پسینے سے اس منلس کو سینچا ہے فقر ملت کی زندگی کو دیکھیں ان کی تحریک کو پڑھیں تو ہمیں بتا چلے گا